جنابِ رباب سلام اللہ علیہ و بی بی ہیں جنہیں بشارت ملی تھی مولا سے کہ یہ پروردگار تمہیں دو ایسے بچوں سے نوازے گا جن کا واسطہ دے کر لوگ اپنی خالی جھولیاں بھرنے کی دعا مانگا کریں گے اور ایسا ہی ہوا جنابِ سکینہ سلام اللہ علیہ جسے مولا حسین علیہ السلام نے تحجد کی دعاوں میں مانگا تھا وہ شہزادی جو آج شام کا سارا نظام چلا رہی ہے جب کسی نے شام کے صدر سے پوچھا تھا نا تم اتنا بڑا نظام چلا رہے ہو فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھے ہو تو اس نے کہا یہ نظام تو ایک شہزادی چلا رہی ہے جس کا سن صرف چار سال ہے تو پوچھا گیا کون ہے وہ شہزادی تو اس نے جنابِ سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزہ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ شہزادی نظام چلا رہی ہے ہمارا اور دوسرا بچہ شہزاد علی اسغر وہ جو باب الحوائج ہے عبداللہ ابن الحسین جس کے اجڑے ہوئے جھولے کا جلتے ہوئے جھولے کا واسطہ دے کر ماں کی خالی گودیوں کو عباد کرنے کی دعا مانگی جاتی ہے اللہ سب خالی جھولیوں کو بھڑتے جو نامراد ہیں انہیں بامراد کرتے جو اجڑے ہوئے ہیں نشاد اور عباد کرتے ان باب الحوائج بائی بہن کے صدقے میں کاش کوئی سمجھ سکتا جناب امیر و باپ کا دخ وہ بچے کو زبا ہوتے دیکھنا گھارا محرم کو وہ مولا حسین علیہ السلام کے سینے پہلیس کرتا سو جانا اور پامال ہو جانا وہ شام کے زندان میں جناب امیر و باپ کا بار بار اپنے پہلوں میں کچھ ٹونڈنا میرا مولا جو تھے امام جب سوال کرتے تھے امام رباب اب کیا ڈونڈ رہی ہیں تو امیر و باپ کیا جواب دیتی وہ تو پہلوں میں علی اسور کو ڈونڈتی تھی اور آج تک وہ سکینہ کی وہ قبر جس کو آخری بار جناب امیر و باپ نے الویدا کر دیا تھا شام کے زندان میں آج تک جناب امیر و باپ ایسا لگتا ہے کہ اس ننیسی قبر کو سلام کرنے ہر روز جاتی ہوں آج بھی اس ماہ کی روح وہیں پر کرلا رہی ہے وہیں پر فریاد کر رہی ہے میری سکینہ اٹھ جا جب بھی وہ دن آتا ہے جب رہائی ملی تھی تمام قیدیوں کو اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک ماہ آگئی ہو فریاد کر رہی ہو سکینہ اٹھو کربلا جائیں گے پھر مدینہ جائیں گے اٹھو سکینہ گھر چلیں اٹھو سکینہ کربلا چلیں اٹھو سکینہ بابا سے ملاقات کا وقت آگیا ایسا لگتا ہے جیسے سیدوسہ جدینات بھی فریاد کر رہے ہیں سکینہ ہوں میں چچا کا عالم لے آیا ہوں چلو سکینہ فرات کے کنارے جائیں گے سلام کریں گے چچا کی قبر پہ چچا کو اپنے مسائب سنائیں گے رہل ازہ ایسا لگتا ہے جیسے جناب سکینہ آج فریاد کر رہی ہوں اے مہدی دورا آجا کے مجھے آزاد کرا دے اس زندان سے مجھے تیرا انتظار ہے مل کر کہو یا صاحب الاسر والزمان الاجل روز جمعہ ہے مولا ہم آپ کو پکارتے ہیں آپ کا دین حلی اکبر کا واسطہ دیتے ہیں ان ماہوں کے کلیجے جن میں آج بھی آگلیں گے میرے آقا انہیں تھنڈا کر دیجئے آئیے کہ انتقام ہیں جوان اتنے بچے اتنے باپ اتنے بیٹے کتنی بیٹیاں سب قربان ہو چکے آج بھی مزار سکینہ سلام اللہ علیہہ پہ دماغ کے ہو رہے ہیں آج بھی حملے ہو رہے ہیں آج بھی شام والے اپنی تھیرا دستیوں سے باز نہیں آتے مولا آپ کا انتظار ہے ہم مل کے کہتے ہیں آج بہتے ہیں آج بہتے ہیں آج بہتے ہیں آج بہتے ہیں رباب سلام اللہ علیہہ کی اجڑی گھوتی کا واسطہ ہے مولا ہماری مدد کو آئیے جلد پہنچئے میرے آقا جلد سلام اللہ علیہہ